بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہاں تک ہم نے کر لیا تھا اب اس میں آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فائل میں آ کر یہاں پہ سیف ایز یا آپ کنٹرول پلس آرنٹ پلس ایس پر بھی بٹن کی بورڈ پہ جو ہیں اس کو پریس کر کے آپ اس کو سیف ایز کر سکتے ہیں یا اور یہ جو دوسرا سیف ہے ایک سیف ایز ہی ملک سیف تو سیف ایز یہ ہے کہ جو نہیں فائل ہوتی ہے جو آپ بناتے ہیں پھر اس کو آپ سیف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پہلی سیف ایز پر ہی آپ نے کلک کرنا ہوگا پھر آپ نے ایک فائل بنا لیا اور پھر اس میں آپ ایڈیٹنگ کی تو پھر اس کو آپ اسی فائل میں صرف کلٹرول ایس ہی پریس کرنا ہے یا یہاں پہ فائل میں آکے آپ نے سیف کرنا ہے تو یہاں پہ پہلے دیکھتے ہیں فائل پہ سیف ایز یہاں پہ آپ اس طرح ایک بوکس کھولے اور یہاں پہ بھی آیا ہے سیف ڈکومنٹ ایز تو یہاں سے آپ نے پھر یہاں پہ چو فولٹر ہے آپ سیلیکٹ کرنے اور اس میں چو بھی فولٹر آپ کو پسند ہے مطلب دی جس میں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اس کو سیف کرنے میں نے آپ پہ already سیف کے ہوا ہے اور تو لیکچر ون کے نام سے تو آپ یہاں پہ نام بھی کوئی بھی دے سکتے ہیں اور لیکچر ون طو دری جس میں اپنے نام سے سیف کنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ سیف کرنے تو یہ سیف ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہاں سے میں بند کرتا ہوں بھی کلوز اب یہ مجھ سے سیف مانا ہے تو میں سیف کر لیتا ہوں آپ دیکھیں فائل اب وہی فائل جو آپ نے پیج گفا جو نیو بنائی اب آپ نے اس کو سیف ایس کر لیا اب آپ پھر دوبارہ آپ نے ایک لیپ ٹاپ آنٹ دیا تم پھٹڑا آن گیا پھر آپ چاہتے کہ میں اسے بھی دوبارہ کام کروں تو آپ نے یہاں پھر فائل میں آ کر اس کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ یہ فولڈر ہے جہاں پہ آپ نے سیف کیا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہاں سے اوپ دلکشن 1 میں نے یہاں پہ سیف کیا تھا تو یہاں سے ہی میں اس کو اوپن کروں اس پہ کلپ کر کے اوپن کر دیا یہ میرا جو پیج میں نے بنائی تو وہ آ گیا اب اس پہ ہم مزید میں چانتا ہوں کہ اس میں میں کچھ رائٹنگ کروں اور اس پہ دوبارہ سیف کروں تو کیسے کرتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ کچھ لکھ لیتا ہوں اس طرح جس میں میں چینجز کر سکوں مثال کے پر یہاں پہ میں نے بھی اس میں کچھ چینجز کر لی یہاں پہ آپ اس کو کچھ چینجز کر لیں تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے فائل بنایا تھا اس میں میں نے چینجز کی تو اس کے لیے آپ یہاں سے کلٹرول ایس فائل میں آکر یہاں پہ سیف یہاں پہ شارٹ کٹ کی بھی دیئے ہوا ہے کلٹرول ایس تو کلٹرول ایس کر رہی تو یہ نہیں کہ سیف ہوگیا اب اس کو یہاں سے بند کروں گا اب یہاں سے دوبارہ نہیں مانگے گا یہاں پہ کہ آپ اس کو سیف نہیں کیا بند کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپنے دوبارہ اس کو پن کروں گا یہاں دیکھیں وہی جو چینجز تھے ہو اس میں برقرار ہے تو اس طرح ایک فائل جو آپ بنا چکے ہیں اس میں آپ نے ایڈیٹنگ کی چینجز کی تو اس میں آپ سیف ایس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو آپ نے صرف اس کو سیمبل کنٹرول ایس سیف کرنا ہے بس یہ تو یہاں تک ہوں گیا اب اس میں دوسرا جو ہے وہ ٹیبل بنانا ہے اب آپ اس میں ٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں فائل ایڈیٹ ویو فارمیٹ انزلٹ انزلٹ میں آپ آ کر یہاں سے آپ اس میں پکچر بھی لگا سکتے ہیں پیج بھی انزلٹ سکتا سکتے ہیں یہاں پہ پیج کے نمبر دیئے ہوئے ہیں 1 2 3 4 یہاں پہ آ جائیں گے اب یہ 1 by 1 ہے تو اب اگر آپ یہاں پہ 2 کر لیں گے 3 جتنے پیجز آپ انزلٹ کریں گے اس کی تعداد یہاں پہ آئے گی تو یہ انزلٹ date or time آپ انزلٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں آپ میں نے پہلے اس کو ہم ٹیبل کرتے ہیں پکچر بھی ہے کیونکہ پکچر کے لیے کہ آپ ڈائرک نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ نے پہلے یہاں سے یہ والا بوکس جو ہے یہ غین اور غین یہ کے نیچے پورا مکمل بوکس ہے تو وہ یہاں سے آپ سیلٹ کرتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اقلی ویڈیو بتاؤں گا ٹیبل میں آ کر آپ یہاں پہ آجیا رو اور کالم اب آپ کو کتنے روز چاہیے یا کتنے کالم چاہیے وہ آپ یہاں سے اس کی تعداد کر سکتے ہیں جتنی تعداد آپ اس کو دینا چاہتے ہیں پانچ اور یہاں پہ بھی پانچ کالم میں یہ آٹو ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے فونٹس بھی ڈیپنٹ کرتے ہیں جتنے فونٹس آپ کے بڑے ہوں کے سائز بڑا ہوگا اور فونٹس کا تو ٹیبل بھی بڑے ہو جائیں گے چھوٹا ہوگا تو ٹیبل بھی چھوٹے تو آٹو کا مطلب ہے اگر آپ اس میں خود کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تقریباً 6.35 mm سے آپ کم نہیں کر سکتے اور 508 mm سے آپ زیادہ نہیں کر سکتے اسی کی درمیان میں آپ اس کو کھسکتے ہیں یہاں پہ میں اوکے کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک کو ٹیبل بند گیا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ آپ نے اس میں چینجز کرنی ہے کچھ لکھنا ہے نمبر نام ملیت اور نمبر پتہ یہاں پہ آپ نے لکھ لیا جو بھی آپ نے نام لکھ لیا اب یہ ٹیبل تو یہاں پہ آ گیا لیکن اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر اس کے یہ جو لائنیں ہیں یہ لائٹ ہیں تو اگر آپ اس کو پرنٹ کریں گے تو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں جو ہے نا یہ ٹیبل کی لائنیں نہیں آئیں پرنٹ میں تو اس کا ضرورت ہی نہیں ہے پھر لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ٹیبل مکمل سی لائنوں کے ساتھ پرنٹ پہ بھی آ جائیں اس میں بھی تب ہوں جو پھر آپ اس کو پورا سیلیٹ کر کے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے ٹیبل فارمیٹ اور یہاں سے بھی آپ ٹیبل فارمیٹ ملا سکتے ہیں فارمیٹ ہے یہاں پہ ہے ٹیبل فارمیٹ ٹیبل لے آؤ ٹیبل فارمیٹ پہ کلک کر کے یہاں سے آپ اس کو کلر بھی اس کا چینج کر سکتے ہیں میں نے ریٹ کر دیا یہاں سے سٹینٹ ڈوٹ چاہیے ڈبل لائن چاہیے جو بھی آپ کو ڈیزین پسند یہاں سے اس کو سائز بھی اس کو جو ہے دو تین تین کر دیا میں نے اس کو میں اکی کر دوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیبل ہمارے ساتھ سر بن گیا اچھا آپ دوسرے کے اس کے کالم آپ کچھ بڑے کرنا چاہتے ہیں کچھ چوٹے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ ماؤس کے جو کرسر ہے آپ اس کو لائن کی اوپر لے آئے اور ماؤس کے بٹن پر کلک کر کے اس طرح اور اس کو آپ اس طرح لے آئے یہ دیکھیں اسی طرح آپ یہ اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں آسانی سے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو اچھے اس کو بھی آپ اب یہ تو فالس کے ساتھ سے یہ تو کالم میں نے کر دی رو جو آپ کریں گے تو اور آپ اس طرح نہیں کر سکتے آپ اس کے فالس کے آپ جب چھوٹے کریں گے تو یہ بھی چھوٹا ہو جائے گا اور یہاں اگر آپ اس کو بڑا کریں گے تو یہ بھی بڑے ہو جائیں گے دیکھیں یہاں سے اب میں دوبارہ اس کو 48 پر کرتا ہوں تو اور بڑے ہو کے 24 پہ تو یہ ہمارے پاس اس طرح گیا اب دوسرا یہ کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں سنٹرلائز کر دوں یعنی سنٹر پہ لے آؤں یہ جو رائٹنگ ہے فیس کو سریٹ کر کے آپ یہاں سے یہ لیفٹ رائٹ اور سنٹر اس کو بھی کلک کر دیں تو یہ سنٹر پہ آگیا اس کی طرح یہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کلر کر دوں کلر سے فیل کر دوں اس ایک اوپر والے لائن کو تو آپ یہاں سے بھی کلر یہ تو فالس کا ہے ہی کلر یہاں پہ اس نوری نسلیک اور یہ اس فالس کے ہی کلر آپ چینج کر سکتے ہیں مثال زبانی میں نے ریڈ کر دیئے یہ دیکھیں ریڈ ہوگے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں فیل کر لوں پورے بوکس کو تو وہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے فارمیٹ میں ٹیبل فارمیٹ یہاں سے سیل فیل کلر یہ بارڈر ہے بارڈر کے کلر آپ سٹیل یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور سیل جو ہے یہ جو پورا رو ہے اس کو آپ نے فیل کرنا ہے تو اس کے لئے کلر ہے میں یہ لو کر دیتا ہوں اور اکی تو یہ دیکھیں اور فالس بھی آپ اس سے یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے سائز بھی تھوڑا بھلا کر دیں یہ دیکھیں تو یہ آپ کا ٹیبل ایک تیار ہوگیا بن گیا اس کے علاوہ آپ اس میں کچھ مثال کے دوپر یہاں پہ سیمبل بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیمبل سمیہ کے یہاں سے آپ لے سکتے ہیں سٹار لینا ہے آلٹ بٹن اور ایف سیون آسوری سیون آلٹ سیون آپ پریس کر کے اور یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں یا ایدھر سیمل میں بھی آپ کر سکتے ہیں بریکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں یا ایدھر محمد کاشف صرف نام ہے اس میں بند کرنا سکا ہوں بریکٹ میں تو اچھا بھی لگے گا یہاں سے یہ دیکھیں ایک ریڈ ہو گیا اس کو بھی آپ ریٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو ریٹ کر دیں یہ بھی ریڈ ہو گیا اچھا اب اس میں ایک اور یہ سبسکرائب کو میں نے سیلٹ کر لیا اب اس کے اوپر بھی میں بوکس لانا چاہتا ہوں یا اس کا طورہ ڈیزین چینج کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس والے بوکسیں سنگل ہیں یہاں پہ ایک لائن انڈر لائن ہو جائے گا ڈبل انڈر لائن چاہیے ڈبل ہو جائے گا یا اوور لائن یہ اوپر اس کے اوپر لائن آ گیا یا بوکس آپ بنانا چاہتے ہیں تو بوکس اس طرح کھان گیا یا اس کا طرح چینج کرتے ہیں پھر آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا پیٹرن ہے پیٹرن میں اس طرح ہو گیا یہ زیادہ ہیڈنگ کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں مثال آپ ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں پیٹرن مثال دے پر یہاں سے اس کو بریکار یہ ہیڈنگ کے طور پر بھی آپ کر سکتے ہیں یا اس میں آگے ریورس ریورس کا مطلب ہے کہ جو کلر ہیں یہ اولٹ ہو جائے گا مثال وائیڈ بیگراؤنڈ تھا اور فونس جو تھے وہ بلیک تھے تو ریورس میں یہ ہو گیا کہ ویگراؤنڈ بلیک ہو گیا اور فونس جو ہے وہ وائیڈ ہو گیا مثال پر دیکھ اس کے بھی کرتے ہیں یہ ریورس سارے سراؤنگ دے اچھا اب اس کو آپ نے ایک نام نکلیا ہم مثال پر یہاں پہ میں کرتا ہوں ایم میم میں نے بٹھا کیا اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں دوبارہ واپس لیا تو آپ یہاں پہ ایڈٹ ہوئے آکے اس کو آپ انڈو قسم کریں لیکن اس میں آپ شد یہ ایک دیئے ہوئے یہاں انڈو ٹیکس ایڈٹنگ یا کنٹرول زیٹ شارٹ کٹ کی کنٹرول زیٹ آپ کر کے ایم میم واپس آگیا تو آج کیلئے کافی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈی پسند آئے ہوگی تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹس آسانی سے مل سکیں شکریہ والسلام شکریہ